بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کوئی فن وابستہ ہوگا ہمارا آج کا پروگرام شاہ خان کے ساتھ ہے جن کا تعلق مردان سے ہے اور وہ ڈرائنگ کے حوالے سے ایک اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بہت سے لوگوں نے ان کو ریکنیسٹ کیا ہے اس حوالے سے ہم انہی کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کن کن لوگوں کی ڈرائنگز بنائی ہیں اور ان لوگوں کا کیا تاثر تھا سب سے پہلے تو شاہ خان صاحب آپ اپنے آپ کو انٹروڈوس کرائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتا چ چلے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے تاغب کرتے ہیں تو میرا نام شاہ خان ہے میری عمر بارہ سال ہے میں کلاس سے ان کا سٹوڈن ہوں اور میں غزلی سکول میں کالیج کارٹلنگ میں پڑھ رہا ہوں تو تم پار ایڈیو بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا شاہ خان صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو اس فیلڈ کی طرف آئے ڈرائنگ کی طرف دیئے آپ کو کوئی حادثاتی طور پر ہیں یا آپ کا کوئی چھوک آہستہ ہستہ بنا تھا جز سن میں جاتا تو مجھے آٹ کا بچپن سی بھی شک تا میرے یا بناتہ لیکن پورا پورٹیٹ میں کی کوئی انسان کے اس طرح rot جا دلتا تھا کہ اس کا تکر چل جائے کہ یہ وہ شخص ہے تو کارٹلو یا بنائی بناتا تھا بچپن ہے لیکن پورا پورٹیٹ میں کیا جاتا سکتا تھا تو پھر میں ایسے آرٹ بناتا لیکن لوگوں نے مجھے ڈسکرچ کیا کہ آرٹ ڈسکرچ کیا کہ آرٹ is nothing and there is no any good job in art and it has no value in public so that's why i leave the art and i was really thinking about it that i can continue my study with the art so that's why i leave the art تو پھر میں نے آرٹ کو چھوڑا کہ میں آرٹ کے ساتھ یعنی کہ اپنی study نہیں ہی رکھ سکتا تھا میں اپنے کلاس کا ٹاپر بھی تھا تو اسی وجہ سے پھر میں نے آٹ کو چھوڑا جب میں چھ سائل کا تھا میں نے پہلا پوٹریٹ علا محمد اقبائی کا ملوات ہے جب میں کلاس میں سبق پڑھتا تھا تو اس کے بعد میں نے پھر آٹ کو چھوڑ دیا تو جس طرح میں نے آٹ کو سٹارٹ کیا تو یہ واقعہ ایسا تھا کہ میں ویسے ہی اپنے پھر کلاس کا ایک بک بک پڑھ رہا تھا ہمارے امتحانات ہو گئے تھے اور میں نے سکول بھی ٹاپ کیا تھا تو اس کے آخر میں ایک سبق تھا تو اس میں میں آتا سڈکین واس ورڈ بیس پینٹر اینڈ کیلی گرہ پر تو میں تو ویسے بیار کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا تو میں نے سچ کیا ورڈ بیس پینٹنگ جیسے ہی میں نے سچ کیا ورڈ بیس پینٹنگ گوگل پر تو آیا ویکیپیڈیا لیکھاتا ہے اکارننٹو ویکیپیڈیا مونالیزا اس دو ورڈ بیس پینٹنگ اس کے خوبہ ہو ایک اور پینٹنگ تھی جس کا نام تھا سالویٹر مونڈی یہ بھی ایٹالین آرٹس لیونرڈ داوینچی نیردہ کیا تھا تو جب اس کی پرائز میں نے دیکھی تو یہ سوڈی عرب کا جو کرون پینٹس ہے شیخ محمد بن سلمان تو اس نے پور ہنڈیڈ این پیپٹی ملینڈ ڈالرز پر یعنی کہ سن بھائی بیلکل تو اس وقت سے مجھے پتا چلا کہ آرٹ ہے مور ویلی ہو اس کی تو بہت زیاری ویلی ہو مجھے واپس آرٹ کو سٹارٹ کرنا چاہیے تو اس وقت سے میں نے آرٹ کو سٹارٹ کیا لیکن ہمارا جو گاؤ تھا تو اس میں لوگ کو پاتا نہیں تھا کہ یہ آرٹ بنوا سکتا ہے یہ پور تو ایک حکیم تھا اس کا نام تھا جوات علی جوات تو اس نے ایک اور ڈیزائنر تھا ہمارے راکے میں اس کو کہا کہ یہ ویسے پورٹیٹ بنواتا ہے وہ اس نے بھی مجھے یعنی کہ بہت انکراج کیا کہ آرٹ کو جاری رکھ سکتا ہے میں نے اس کا پورٹیٹ بنوائے ٹیم نیٹس میں تو جب میں نے اس کا پورٹیٹ بنوائے تو وہ بہت مجھ سے متاثر ہوا اس کا نام تھا زیرابگل حیات زیرابگل حیات نام تھا اس کا تو اس نے گیس بک پر پوست کیا کہ ای ویسے ایک چال ہے کٹی گ بڑی سے تعلق رہتا ہے اس کے عمر گیارہ سالے اور اس نے میرا کوٹیٹ بنوائے ہو گا ہوں میرا اس اس طرح تو اس وقت سے پر سارے علاقے میں مشہور ہوا کہ یہ آرٹس ہے تو اس وقت سے میں نے آرٹ کو سٹانٹ کی اچھا شاکھان ایک بات بتائیں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ممہ پاپا یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہومورک کرنا ہے آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا آپ نے اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں کرنی جو آپ کے تعلیم سے زیادہ تعلق نہ رکھتی ہوں تو کی کیا آپ کو کبھی اس طرح کا والدین کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ کے کیوں بناتے ہیں ڈرائنگ اور پڑھتے کیوں نہیں ہیں ہومورک کریں تو اس حوالے سے کچھ بتائیں اس دفعہ ہوا ہے کہ مجھے والدین نے کہا کہ آرٹ کو چھوڑو تم سبق کو جاری نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ اور تم ٹاپ ہوا کلاس کا تو پلیز آرٹ کو چھوڑو تو پھر میں نے آرٹ کو چھوڑا بھی تھا مگر دوبارہ واپس آرٹ کی طرف خواب ہے کم ہے بارہ سال ہے مگر اس دوران کبھی آپ کو ایسی اپرشنٹیز میں نہیں ہوں کہ آپ نے اپنا فن یا اپنا آرٹ جو ہے کسی ایسی جگہ پہ لوگوں کو پیش کیا ہو جس کو آپ کو ریکنیشن ملے ہو آپ کو جو ہے مینسٹری میڈیا میں کوئی اس کی ریکنیشن ملے ہو اس حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں بس تو بہت یعنی کہ کسی نے بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا ہے آرٹ کے حوالے سے میں نے نشترحال میں بھی ایک ایگزیبیشن تھی تو اس میں اپنے آرٹ کو ایگزیبیٹ کیا تھا تو اس وہاں پر میں نے صرف کیا تھا تو وہاں سے پھر لوگوں نے بہت مجھے پہچانا میرے ساتھ رابطہ کیا اور شباشی بھی تھی بہت سے لوگوں نے وہاں پر خیبرکتورتنپا کے آرٹ کا جو چیئرمین ہے وہ بھی تھا تو اس نے بھی بہت مجھے سراحہ میرے آرٹ کو اشارہ آپ نے جو معروف شخصیات کے حوالے سے جو آپ نے ڈرائنگ بنائی ہیں اس میں کچھ لوگوں سے آپ ملے بھی ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے جو ہے ان کی جو ڈرائنگ بھی ہیں اس حوالے سے میں بتائیں کہ آپ نے کل کل شخصیات کی ڈرائنگ بنائی ہیں میں نے بہت سارے پورٹ ایڈرا کیا ہے سلیبیٹیز کے پولیٹیکل لیڈرز میں میں نے افغانستان کا صدر جو ہے اشرب غنی ڈاکرہ اشرب غنی کا پورٹ ایڈرا کیا ہے ترکی کا جو پریزیڈنڈ ہے تیب پردوگان اس کا پورٹ ایڈرا کیا ہے پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز میں میں نے امران خان زرطان جو کل وزیر کلیمیٹ کے انچیز وزیر ہے سی ایم چیف منسٹر جو ہے محمود خان خیبر پرطنقا کے اس کا بھی پورٹ ایڈ بنوا ہے اس کے ساتھ پھر ملا بھی ہو اس کے علاوہ اعمالوالی حیرت خان باچا خان اور اوگ بوچ سے پولیٹیکل لیڈرز کے پورٹ یڈر کی ہے بلا والبطو زرداری کا اور مریم نواز صاحبہ کا پورٹ ایڈ میں نے دیا گیا پر میں مریم نواز کے ساتھ ملا بھی تھا سیرینہ ہوتل سوات میں اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جب میں نے اس کا پورٹ ایڈ لگیا تو میرا شکریہ بھی آتھے کیا تھا اور کہا تھا کہ میں سرینہ چاہتا ہو تو پر میں اس کے ساتھ ملا بھی تھا اور با ہینڈ اس کو گفت بھی کیا تھا شاہ خان آپ نے مختلف شخصیات کی پورٹریٹ بنائی ہیں ان کے ڈرائنگز بنائی ہیں ان میں شاعر حضرات بھی شامل ہیں ان میں جو ہیں شو بیس کے شخصیات بھی شامل ہیں سپورٹس کے حوالے سے جو مشہور شخصیات ہیں ان کی پورٹریٹ بھی آپ نے بنائی ہیں تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ کن کن لوگوں کی آپ نے پورٹریٹ بنائی ہیں سلیبریٹیز میں دیسی جو ڈراما چل رہا ہے ڈیلز آرتوغرل میں نے ان کے کرداروں کے بہت سارے پورٹیٹر کیا ہے ان کے کرداروں میں سے میں نے بانوں چیچک دوان آل آرتوغرل ہائی میں سلطان عثمان بم سی ترور کے پورٹریٹر کیا ہے دوان کے ساتھ پہل میں ملا گی تسلیل آنگٹل کے اسلام آباد میں اگر بات ہو سپورٹ کی تو کرکیٹر سے انٹرنیشن جو تو اس میں پاکستانی کرکیٹر پاہرزمان اور اسی اکرم کا پورٹیٹ میں نے بنوا ہے پاہرزمان کے ساتھ پر میں ملا بھی تھا سپورٹ کمپلیکس مردان میں اور اس کے علاوہ دیران سمی جو انٹرنیشن کرکیٹر سے انٹرنیشن جو پیشاورزمان کے لیے لڑ رہا تھا اس وقت تو اس کا پورٹیٹ میں نے بنوا ہے پھر اس کے ساتھ ملا بھی تھا اسلام آباد میں سے ہیلا ہوتل تو اس وقت جو تھا تو اس کے مجھے ایک گفت بھی دیتا جو اس کا جو پرسنلی شرٹ تھا آفیشن تو وہ سینکے بھی دیتا گفت اور جو پورٹری سے لیٹے لوگ ہیں اس میں کن لوگ جاتے ہیں جی پورٹ میں میں نے جو پرسنل خواہ کے معنی ناس پورٹس ہیں تو اس میں سے میں نے غنی خان بابا اور حمزہ بابا کر رہا تھا اچھے یہ بتائیں کہ اس چھوٹی عمر میں آپ کو دل نہیں کرتا کہ کرکٹ کھیلیں مطلب کی اس طرح کی جو عام بچے کرتے ہیں اس طرح کی اکٹیوٹیز کریں چاہل کا اپنا مائل ہوتا ہے کسی کا پنٹبال سے شوک ہوتا ہے تو کسی کا کلیگریفی سے کسی کا کرکٹ سے شوک ہوتا ہے تو کسی کا حاکی سے تو میں بھی آرٹ ایز ہاو بی کرتا ہوں تو میں ان کے اور سپورٹ زیادہ نہیں کرتا تو آرٹ میں ایز سپورٹ کرتا ہوں کبھی ایسے بھی لوگوں جو کہتے ہوں گے کہ آپ مطلب اس چیز پر چھوڑ دیں یا آپ کیوں کرتے ہیں یا اس طرح کا پڑھائی خراب ہوتی ہے اس طرح کے بھی کہتے ہوں گے پہلے تو کہتے تھے لیکن اب نہیں کہتے چونکے مجھے بہت شورت ملے ہیں اس آرٹ کے حوالے سے اور میں بہت اچھے اچھے پوٹیٹ بھی بلواتا ہوں تو ابھی تو کچھ نہیں کہتے لیکن پہلے کہتے ہیں شروع شروع میں تھوڑی بہت ان کے طرف سے یہ باتیں ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو مستقبل میں چونکہ آپ ایک قالب علم ہیں آپ کے آگے ایک بہت بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ کسی خاص دوسرے شعبی کی طرف جائیں گے یا اسی آرٹ میں آگے جائیں گے یا اس کو ایضا ہو بھی آگے لے کے چلیں گے کیا آپ کا مستقبل کا پلان ہے؟ سمجھے حوالے سے تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے تعلیم کے ساتھ آرٹ کو بھی اجاری رکھ سکا اور میرے یہ خواہش ہے کہ میں مستقبل میں پاکستان کا ایک اچھا آرٹس بنوں اور پورے ملک میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا بہت سے بچے ہوتے ہیں ان کا بچپن میں خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پائلٹ بنے گا یا کوئی اور اس طرح کا شعبہ اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے ذہن میں کون سا شعبہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس طرف جائیں گے یا مطلب اس کو از افل ٹائم آپ ایک اپنا پروپیشن کے طور پر آرٹس رہیں گے آپ اس حوالے سے کیا سوچیں؟ اس حوالے سے تو میرا ہی سوچ ہے کہ میں مستقبل میں ایک آرٹس بنوں گا یعنی کہ جب پہ اپنی تعلیم مکمل کروں تو میں پر ایک آرٹس بنوں گا تو آرٹس از اپروپیشن شاہان اکثر جو بچے ہوتے ہیں آپ کی عمر کے یا آپ سے کم عمر بچے ان میں جو مختلف قسم کے رچھانات پائے جاتے ہیں کسی کا آرٹ کی طرف ہوتا ہے کسی کا سپورٹس کی طرف ہوتا ہے کسی کا کسی اور اس طرح کی شعبی کی طرف ہوتا ہے جس میں وہ بہت آگے جا سکتا ہے اگر والدین کی طرف سے معاشرے کی طرف سے صحیح رہنمائنہ ہونے کے وجہ سے یا بعض اوقات انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھائی کی طرف تو جو دیں اور پڑھتے ہی رہیں تو اس حوالے سے ان والدین کو ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اپنے بچوں کو صرف ایک خاص ڈائریکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر کا فنکار یا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ بر کے سامنے نہیں آتا اور خاص طور پر اس کے جو پیرنٹ سے تو اس کو ہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں نجواند ہوتے ہیں تو ان میں جو بھی ٹیلنٹ ہوں تو آپ اسے سپورٹ کریں جتنا تک آپ سے ہو سکے تاکہ وہ آگے جا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے آپ ایک ڈرائن کے حوالے سے آپ ایک شعبے سے واپستہ ہیں اس میں آپ کا شوق ہے تو اس حوالے سے کون سے ایسے آرٹسٹ ہیں جو جنہیں آپ پسند کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں جو آپ کے لئے آئیڈیا ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیں آرٹسٹ بہت زیادہ ہے لیکن جس کو میں فالو کرتا ہوں اور اس کی طرح فیوچر میں ایک اچھا آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں تو یہ ایک برازلین آرٹس ہے جس کا لہمیں چالیس لہمس ہو تو میں اس کو فالو کرتا ہوں اور فیوچر میں بھی اس کی طرح ایک آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں شاہ خان میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے وقت کے لئے آپ ہمارے پاس آئے اور ہماری دعا ہے بختنپوار ریڈیو کی ہماری ٹیم کی اور کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے مزید آگے کی طرف دے کر جائے اور آپ کو ملک اور قوم کا نام روشن کرنے اپنے والدین کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے مگر جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی میسیج دینا چاہیں پاکستانی عوام کے نام یونڈو کے نام جو جن کے بچے مختلف فیڈز میں آنا چاہتے ہیں یا کوئی اگر جنرلی بھی آپ کچھ کہنا چاہیں تو جتنے بھی میرے ہم عمر طلبہ ہے تو اس کو میری طرف سے یہ میسیج ہے کہ آپ میں جو بھی ٹیلنٹ ہو آپ کرکٹ اچھی طرح کل سکتے ہیں کلیگریپی کر سکتے ہیں پورٹریٹ بنوا سکتے ہیں تو آپ اس کو بھرکارا رکھیں اور لوگ کے باتوں میں مت آئے اگر آپ یعنی کہ اچھا نہیں بنوا سکتے اچھا آپ کا جو بھی آرٹ ہے تو وہ آپ اچھی طرح نہیں کر سکتے تو میں یہ آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پریکٹس کریں بکاس پریکٹس میں ایک ایمین فرفیکٹ میرا آرٹ بھی یعنی کہ پہلے بلکل اچھا نہیں تھا لیکن میں نے پریکٹس کی کہ میں بھی ایک آرٹس بنوں گا اور میں نے ٹھان لیا کہ میں ایک اچھا آرٹس بنوں گا اور پورٹیٹ بلکل یعنی کہ خوب ہو اس طرح بنوا ہوں گا تو میں نے پریکٹس کی تو یعنی کہ جتنے بھی آپ میرے یہ آرٹ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پریکٹس ہیں میں نے پریکٹس کر کے ہی اپنے آرٹ کو اس طرح بنوا لیا تو پریکٹس میں ایمین فرفیکٹ اور آپ پریکٹس کرتے رہے اگر آپ کو کوئی دسکراج کریں تو آپ اس کی باتوں میں بلکل نہ آئے اور جو بھی ٹیلنٹ ہے تو اس کو برکر آ رہے یہ تھے ہمارے شاہ خان جو لٹل آرٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں ہواتین و عزرات ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ خان کو مزید کامیابیاں اور ترقییاں دے اور اسی طرح وہ اپنے ماں باپ اپنے علاقے اپنے لوگوں اور پاکستان کا نام روشن کرتا رہے ہیں اس پروگرام کو کرنے کا بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ شاہ خان جیسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے اور آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتائے جائے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتائی جائے کہ اگر کوئی شاہ خان کوئی لٹل آرٹس آپ کے اردگرد موجود ہے تو اس کو انکریج کیجئے اس کو سپورٹ کیجئے اور اس کو وہ چیزیں پراہم کیجئے کہ وہ اپنے فن کو اپنے آرٹ کو وہ کسی بھی حوالے سے ہو اس کو آگے لے جا سکے اور اس کے لئے خاص طور پر وہ مہیر حضرات جو صاحب استداد ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قریب کرانوں میں بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جس سے وہ ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ارد کرد نظر دھڑائیے اور کوئی بھی لٹل آرٹسٹ کوئی بھی لٹل سٹار کوئی بھی ایسا بچہ جس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت موجود ہے اس کو آگے لے کر آئیے اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کیجئے حواتین و عزرات اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اور جاتے جاتے احمد عدیم قاسمی کا ایک خوبصورت شیر خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو خدا پیس